تم کو معاف کر دیا یہ ہمارے اسلاف جو جھوٹ سے اسنا بچنے والے تھے امام محمد بن اسبائیل بخاری رحمت اللہ علیہ جن کی شاہی بخاری کا آپ درست سن رہے تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ دل جلال والے اکرام نے دام ٹھہر آیا ہے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی کسی غیبت نہیں کی یہ غیبت اتنی بری بیماری ہے اتنی بری بیماری ہے بلکہ اتنا کہنا چاہیے لطف کا دھندا ہے لطف کا دھندا قرآن نے مجھے خود کہا یہ ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے جس طرح لطف ہاتا ہے اسی طرح غیبت کرنے والے کو دوسرے کی عیوب اچھالتے ہو لطف ہاتا ہے بات سمجھا یا نہیں اسی طرح بھی لطف ہاتا ہے فلاں ایسا ہے اس میں یہ عیب ہے وہ ایسا کرتا ہے وہ لطف محسوس کرتا ہے جس طرح گوشت کھاتا ہوا لطف محسوس انسان کرتا ہے اللہ ذوالجلال والے کرام نے فرمایا جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ یوسف اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے امام بخاری رحمہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اللہ کے نبی نے غیبت کو حرام تھیرایا ہے میں نے کسی غیبت نہیں کی یہ ایسے ہی نہیں تھے ان کے کاموں کے دھنے اور ان کے کاموں کے تذکرے اور ان کے کاموں کی عزمتیں آج ان کا سکہ بیٹھا ہوا ہے کیوں ہے صرف ان کے اس کتاب لکھ دینے سے نہیں کتاب لکھ دینے سے ہی نہیں کہ ورہ ان کے تقویٰ ان کی پریزگاری ان کی صداقت اور اس طرح ان کا دین پر عمل کرنا یہ ساری چیزیں اس عمل میں شامل تھیں آپ اندازہ کریں امام بخاری رحمت اللہ علیہ لوگوں نے صرف یہ سمجھا کہ بہت بڑے محدث تھے بیرا شبہ بہت بڑے محدث تھے بہت بڑے فقی تھے بہت بڑے مورک تھے بہت بڑے معرفت علم کے عالم تھے لیکن بہت بڑے متقی بہت بڑے عابد بہت بڑے زاہد بھی تھے بہت بڑے عابد اور بہت بڑے زاہد بھی تھے یہ نہیں معاف کرنا کرمے کتابی محض نہ تھے واز سنا کے سو جانے والے نہ تھے بلکہ خود سب زندہ دار تھے اور اتنے عبادت گزار تھے اللہ اکبر ورراک ان کا شاگرد کہتا ہے کہ زہر کی نماز کے بعد جس وقت امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے سنتوں کی نیت باندھی ہے سنتیں پڑھنے کے بعد امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کمر سے کمر سے کپڑا اٹھوا کے کہا ورراک دیکھو تو سہی یہ میری کمر پہ کیا ہو رہا ہے یہ میری کمر میں کچھ درد ماسولے ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے کمر سے کپڑا اٹھا کے دا تو یہ بھیڑھ اور جس کو آپ ڈیمو کہتے ہو اپنی زبان میں بھیڑھ یہ بھیڑھ کے دھسے ہوئے سولہ نشان ہے بخاری رحمت اللہ علیہ کی کمر سولہ نشان ایک دو تین نہیں ایک دو تین نہیں ایک دفعہ بھیڑھ دنگ لگا دے کتنی تکلیف ہوتی ہے ادرہ غور کیجئے کتنی تکلیف اور کتنا درد ہوتا ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں سولہ دنگ برداشت کرتے ہیں اور نماز کو توڑتے نہیں نماز کو توڑتے سائل پوچھتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح آپ نے صحابہ اکرام کا واقعہ سنو کہ ایک صحابی پیرا دے رہا تھا عبود عبود میں ہے اور دشمن نے سمجھا پتا نہیں کیا ہے انسان نہیں کھڑا بلکہ کوئی اور کوئی اور چیز کھڑی اور اس نے تاکہ ایک تیر مارا اور وہ تیر لگا صحابی کی کمر پر خون بے نکلا خور بے نکلا صحابی جو ساتھ لیٹا ہوا تھا اس کو جب خون مس ہوا وہ ہوا دیکھ کے حیران رہ گیا پوچھا کہ تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتلا کہنے لگا کیا بتلاتا صورت بقرہ میں نے شروع کر رکھی تھی دل نے چاہا کہ یہ مکمل کاری لوں پھر ہی سلام پھیروں گا یہ وہ نماز پڑھتے تھے تو اتنے انہمات سے اتنے دل لگی سے اتنے دل جمی سے ان کے ورہ اور تقویٰ کی داستانیں دیکھئے کہ والدہ ایک ہزار دینار دے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو روانہ کرتی ہے اٹھا جاؤ اور اس ہزار دینار کو علم شول میں صرف کر دو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سفر پہ نکلے ہیں کشتی پہ سوار ہیں اور باتوں باتوں میں ایک چالات مسافر میں ساتھی نے اے آج کل بھی چالات ساتھی اوہ پاس بیٹھ کے کھلا کے کچھ کھلا کے بھی ہوش کر کے اس کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں یا نہیں چلے جاتے ہیں خیرخواہ بن کے آج بھی ہے یا نہیں مارے آستین آج بھی ہیں اس دور میں بھی تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے یہ بات رکولوا دی کے پاس ہزار دینار ہیں والدہ نے دیئے ہیں دین کو سمجھنے پڑھنے کے لیے تاکہ یہ وقت بہ وقت ضرورت مجھے کام آئے کچھ وقت کے لیے کچھ وقفے کے بعد وہ جو ساتھی تھا وہ شور ڈالنے لگا موہو میری تھیلی تھی میری تھیلی تھی میرے پیسے تھے ہزار دینار اس میں تھے وہ پہاں پتہ نہیں کس نے اٹھا لیے پتہ نہیں کس نے چوری کر لیے امام صاحب پریشان ہو گئے کہنے لگے اگر وہ ہیں تو میرے پاس اسی ظالم نے مجھ سے پوچھا تھا میں نے اس کو بتلا دیا اور آج اب مطالبہ کر رہا ہے وہی دو بات دور آ رہا ہے کہ میری تھیلی تھی اور ہزار اس میں دینار تھے اگر میرے میرے قبضے سے میرے ہاتھ سے وہ ہزار دینار نکل گئے نکل آئے میرے اوپر چوری کا ایک دھبا لگ جائے گا میرے اوپر چوری کا ایک دھبا لگ جائے گا اور میں اگر دینار پڑ بھی لو تو کہیں گے جو درہم و دینار کا چور تھا وہ حدیث کا چور کیوں نہیں ہوگا خاموشی سے کیا کیا ہزار دینار کو جناب دریاء میں پھینک دیا خاموشی سے ہزار اللہ کے سفرد کر دیا تاکہ اس الزام سے بچا جائے کوئی مجھے چور نہ کہے نقصان برداشت کر لیا لیکن اس الزام کو لگنا گوارا نہ کیا یہ تھا ان کا تقویر یہ تھی ان کی تقاریر یہ تھا ان کا ورہ ان کے انہی اخلاق اور کردار کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے کام میں برکت ڈالی ہے ان کے کام کی حیثیت اپنی جگہ ان کے حیثیت اور اس کی حکمتیں اپنی جگہ اس کی گہرائی اپنی جگہ اس کی وقت کتاب کی عظمت اپنی جگہ لیکن صرف کتاب کے اندر جو کچھ ہے وہی نہیں تو اس کتاب کے مرتب کے کردار کو بھی دیکھو ماں سمجھے یا نہیں اس مقت کے مرتب کے کردار کو بھی دیکھو جتنا بڑا کردہ تھا اتنی بڑی کتاب بھی اس آدمی نے لکھی محمد بن اسماعیر بخاری رحمت اللہ علیہ نے اخلاق کے اتباع ہر اخلاق عمل کردار ورہ تقویہ زہد پرہزگاری ہر اعتبار سے اگر دیکھنا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں آپ دیکھیں ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہیں آج آج اس بات کا کوئی پاس آیا پاس اور خیال نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں وضو کرتے ہیں نا وضو کرنے کے بعد مسجدی سے تنگا جیب سنتے ہیں داڑی کو صاف کرنا شروع کر رہے تھے اور کہیاں نہیں کرتے مسجد میں وضو کیا وضو نے کے بعد داڑی کو صاف کیا اور جو بھال ہے وہ نیچے گر رہے ہیں مسجد میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کی داڑی کا بھال گیا اور اس نے یہاں تھا نا داڑی کا گرا اور اس نے اٹھا کے مسجد میں پھینک دیا اپنے کپڑے سے اٹھا کے کہاں پھینک دیا محجد میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چھپکے سے وہ بکھا اپنی جیب میں ڈال لی کوئی بات سمجھیں اور فرمانے لگے بھائی جو بال کپڑے پہ مناسب نہیں ہے وہ اللہ کے گھر میں پھینکنا بھی مناسب ہے بات سمجھیں یا نہیں اور آج یہ مسجدوں کا یہ اللہ کے گھروں کا احترام آج اس کا کوئی تصور ہے یہ ہے ان کے اللہ ذوالجلال کے ساتھ تعلق یہ دلیل معمولی سی دلیل اس سے آپ اندازہ کریں کہ ذوالجلال کے ساتھ ان لوگوں کا کتنا تعلق تھا دین کے ساتھ ان کی کتا بستگی تھی اور ان کی اسی بابستگی کا نتیجہ تھا کہ اللہ ذوالجلال کے کرام نے ان کے کام میں برکت ڈالی اللہ پاک انہیں کے نقش قدم ہمیں بھی دین کو سمجھنے کی دین پہ عمل کرنے کی دین کو پہ عمل کرنے کی دین کو آگے سمجھانے کی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اقولو قولی حقا استغفر اللہ علیہ و لکم و لے سائر المسلم